خوش نصیب ہیں جو ماہِ سیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں گھروں میں صفائی کریں احتمام کریں مساجت میں احتمام کریں تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہِ سیام آ رہا ہے جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گھڑ کے اور وہ پہلے ہی ماہِ گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور ایک سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے لیکن کچھ چیزیں تیار کرنی چاہیے شوق پیدا ہو گھروں کے اندر ماہوں کو چاہیے کہ افطاری کو احتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو ایک ماحول پیدا ہو قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے کچھ ایسو پیز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا لیکن مسنوک انشاءاللہ رون کے بحال رہیں گی اور صلاة و تراوی اور سہر و افطار کے لمحے نوافل تسبیحات ازکار نمازوں میں پانچگانہ حاضریاں یہ کیسا خوبصورت محول ہوتا ہے رحمتیں برس گئی ہوتی ہیں انوار اتر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاة و تراوی کے لیے خاص طور پر ہم احتمام کر رہے ہیں بہت اچھے کاریے قرآن جو ہے وہ صلاة و تراوی پڑھائیں گے ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے دروسے قرآن کے حلقے بھی ہوں گے پورا مہینہ آپ کے ساتھ میں یہاں موجود رہوں گا افطار کے لمحوں میں بھی سہار کے لمحوں میں بھی تراوی میں بھی نمازوں میں بھی انشاءاللہ اور پھر جب ہم ہوں گے ماہ سیام ہوگا رحمت کی گھڑیاں ہوں گی اترتے ہوئے انوار ہوں گے تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب بہن ذریعہ ہے انشاءاللہ محبتوں کا حجوم ہوگا افطار کے میلے ہوں گے سہری کے خوشگوار لمحے ہوں گے قرآن کی دل نواز صدائیں ہوں گی اور مرکز مصطفیٰ کا نورانی پرکیف سربدی ماحول ہوگا اور ہم اپنے رب سے اس کی رحمتیں طلب کریں گے اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے